بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم حضرات آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بغیر کسی وجہ کے انہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے ان کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے انہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور جوانوں میں بھی یہی مسئلہ دیکھا گیا ہے اور بعض اوقات جو بلکل ننے منے بچے ہوتے ہیں وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں نیند میں ڈر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے حتیٰ کہ اتنا بعض لوگوں کو خوف دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر رات کو اٹھ کے پانی تک نہیں پی سکتے فرش تک نہیں جا سکتے پانی پینے کے لیے یا حتیٰ کہ پشاب روک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن باتروں تک جانے کا ان کو حسنہ نہیں ہو رہا ہوتا ایسا ان کے دل و دماغ میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا کوئی کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں معمولی سی کوئی آواز آئی اور فوراں کامپنا شروع کر دیا یہ بڑا مسئلہ ہے یہ دل کمزور ہوتا ہے اور دل میں ایک انجانہ خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے اور جس سے زندگی جو ہے وہ تنگ ہونے لگتی ہے اور انسان جو ہے وہ بعض وقت بڑے اہم کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا تو اس کے لیے ایک عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا ہے جو آپ علیہ السلام اپنی دعاوں میں مانگا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الجبن والکسل اے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے اور سستی سے بزدلی سے اور سستی سے تو یہ جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اس کا آپ ان الفاظ کے معنی کو آپ ذہن میں رکھیں اس کے معنی کا استہزار کرتے ہوئے معنی اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے یہ دعا آپ نے پڑھنی نہیں ہے آپ یہ لفظ کو ذرا غور سے سنیں کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے جیسے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں دل سے اللہ مجھے یہ چیز دے دے تو اس طریقے سے ایک دل کی گہرائیوں سے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ مجھے بزدلی سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے اللہ سستی سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے ویسے تو یہ بڑے نورانی الفاظ ہوتے ہیں جو حدیث کے اندر آتے ہیں اور اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے لیکن اگر فرض کریں آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے تو آپ اپنی زبان میں آپ یہ مانگ لیں اللہ تعالی سے آپ اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے بزدلی سے اور سستی سے پناہ مانگنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا اور آپ کے دل سے جو ایک انجانہ خوف ہے جو بغیر کسی وجہ کہ آپ کے دل میں خوف بیٹا ہوا ہے وہ خوف بالکل ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ ندر اور مضبوط دل کے مالک بن جائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ مستقل یہ دعا مانگنا شروع کر دیں یعنی بغیر کسی تعداد کے آپ یہ دعا مانگنا شروع کر دیں یا اس کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ کہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک عمل ہے کہ آپ بطور وظیفہ کے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد فجر ہو زہر ہو کوئی بھی نماز ہو کسی بھی ایک نماز کے بعد جس کے بعد آپ کو سہولت ہو آپ اکتالیس مرتبہ یہ دعا اللہ سے مانگیں توجہ کے ساتھ مانا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھائیں اور اکتالیس مرتبہ اللہ سے مانگیں کسی بھی ایک نماز کے بعد اول و آخر آپ نے تین دفعہ درودِ ابراہیمی جو نماز میں جو درود پڑھی جاتی ہے وہ درود آپ نے پڑھنی ہے اور آپ اس عمل کو بانوے دن نائنٹی ٹو دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ بزرگوں کے مجربات ہوتے ہیں اور اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے ان وظائف کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے اب بجائے اس کے کہ ہم کوئی بزدری دور کرنے کے لیے کوئی دوائیاں لاکہ استعمال کرنا شروع کر دیں اور یہ وہ الگ چیزیں ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور رجوع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے آپ وہ دعا مانگیں انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اسے اپنے معمول کا بھی حصہ بنائیں اور انشاءاللہ اس کے ایسے اثرات آپ دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے تو آپ یہ عمل کریں بانوے دن کا مسکم آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دل سے جو وسوسیں ہیں جو خدشیں ہیں اور جو در اور خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس طرح کی چیزیں آپ کے دل سے اللہ تبارک و تعالی صاف فرما دیں گے اور آپ ایک مضبوط دل کے مالک بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حادیث میں بتلائی گئی ان دعاوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین